آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا کریم کی رکانہ پہلوان اور اس کے بیٹے یزید بن رکانہ سے کشتی کے مقابلے اور رکانہ پہلوان کے قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کا حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا اس کے علاوہ ہم آپ کو پیارے آقا کریم کی شجات و بہادری کے واقعات سنائیں گے کہ کس طرح آپ نے ہر محاص پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور ایمان افروز ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک ساتھ رہنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا کھیل بیہت پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کرواتے کشتی میں آقا کریم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ پیٹے کو پانچ بار کشتی میں چت کیا تھا رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلہ دو سو آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھار سکتا تھا لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار دو بار شکست کھائی باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہ دی تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو تین بار چان و شان چت کیا سننت ترمیزی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی اے رکانہ تم بد پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالی جو وحدہو لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھار دیں تو میں ایمان لے آؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے کئی کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی خجور کا ایک دانہ موں میں ڈال کر پانی پی لیا اور شرب روز گزار لیا رکانہ تو ہر روز نہ معلوم کتنی مقدار گوشت کی اور دودھ کی استعمال کرتا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی شرط کو قبول کیا فرمایا اے رکانہ اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھار دیا وہ اس شکست پہ حیران تھا دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی سرکار دوزہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت تھے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پہ پٹک دیا کہ وہ دیر تک نہ اٹھ سکا اور حیران ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداقی قسم آپ کی عجب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹ زمین پر نہ لگا سکا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو مرتبہ زمین پہ پچھار دیا بولرقین کا قول ہے کہ رکانہ فوراں ہی مسلمان ہو گیا مگر بعض مورخین نے لکھا کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا وہ تین سو بکریاں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بھی کشتی لڑ گئے سرکار دو عالم نے تبصم فرمایا اے ابن رکانہ اگر میں نے تمہیں پچھار دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے نام میں دوگے اس نے کہا ایک سو بکریاں میں آپ کو دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک کر چت کر دیا اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لئے چیلنج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹ زمین پر لگا دی اس نے پھر ایک سو بکریاں آپ کو دے دیں پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لئے للکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا تو اس نے باقی ایک سو بکریاں سرکار دو عالم کے خدبت میں پیش کر دیں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آسکا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار جس طرح مجھے گشتی میں پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے یہ کہا اور کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں آگیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان خوٹانے سے بہت خوش ہوئے اور اس کی تین سو بکریوں واپس کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرا مال تجھی کو مبارک یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے اس طرح رکانہ پہلوان اور اس کے بیٹے یزید بن رکانہ نے اسلام قبول کر لیا ادھر حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم تشریف لے گئے ہیں متفکر تھے کہ اس طرف تو رکانہ پہلوان رہتا ہے مبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ نہ دے دے حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آس کی یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کی تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پروا لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا صدق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کی حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرائے ہی نہ تھا اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام تھا ناظرین یہاں آپ کو حضرت رکانہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دارانہ تعلق بھی بتاتے چلیں کچھ لوگ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگے چچا بھی سمجھتے ہیں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد عبد مناف کے چھے بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے مطلب تھے اور دوسرے بڑے بیٹے حاشم تھے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کا نصب عبد مناف کے بڑے بیٹے مطلب سے ہے سلسلہ نصب یوں ہیں مطلب کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبدیزید اور عبدیزید کے بیٹے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب عبد مناف کے دوسرے بیٹے حاشم سے ہے سلسلہ نصب یوں ہے عبد مناف کے بیٹے حاشم بن عبد المطلب اور عبد المطلب بن عبداللہ اور عبداللہ کی بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچانہ تھے بلکہ جد ام جد عبد عبد مناف ایک ہونے کی وجہ سے محض رشتہ داری تھی اس کے علاوہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی رشتہ داری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ کی دادی اشرفہ حاشم بن عبد مناف کی بیٹی تھی رکانہ نے مدینہ منورہ میں اس نے اپنی بیوی سہیمہ بنت عمیر کے ساتھ زندگی گزاری حافظ ابن عبدالبر نے بکریوں کی تعداد تین سو لکھی ہے تین بار مقابلہ ہوا تینوں بار رکانہ کو شکست ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو بکریوں سے واپس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ تو یہ تھی کہ رکانہ مسلمان ہو جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے کھیل کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کیا بطھا کی وادی میں صحابہ کرام اور رکانہ کے مشرق ساتھیوں نے اس دنگل کا پراہ راست نظارہ کیا دنگل کیا تھا بس ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار اس کو پکڑا اور زمین کے ساتھ لگا دیا تینوں بار کی کشتی میں صرف ہونے والا ٹائم مشکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کا ہوگا اسی طرح ابو الاسوت جمحی بھی بڑا طاقتور پہلوان تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک چمڑے پہ بیٹھ جاتا اور دس پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نہ نکلتا تھا ایک بار اس نے بھی بارگاہ اقتص میں آگے چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کشتی میں پچھار دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پہ پچھار دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراں ہی مسلمان ہو گیا اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسی جسمانی طاقت عطا فرمائی تھی یاد رکھئے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تدامل نہ فرمایا تھا اور نہ ہی آپ تنسازی اور پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اس کے باوجود اس قدر طاقت و طوانائی کا آپ سے ظاہر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں آپ علیہ السلام اس کی تمنہ رکھتے تھے جب ہی ابو الاسود کے چیلنج پر اس سے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے اور جب اسے پچھاڑا تو وہ اسلام قبول کرنے والے بن گئے نظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت کے یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی اس وقت میں ہم لوگ رسول اللہ کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص امار کیا جاتا ہے جو جنگ میں رسول اللہ کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا حضرت براء بن عازب اور دوسرے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا ہے کہ جنگ حنین میں بارہ ہزار مسلمانوں کا لشکر کفار کی حملوں کی تاب نہ لاکر بھاگ گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا مینہ برس رہا تھا اس وقت میں بھی رسول اللہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ایک سفیت خچر پر سوار تھے اور حضرت عبو سفیان بن الحارس صدی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کی حجوم کی طرف پڑھتے چلے جا رہے تھے اور رجز کے یہ کلمات زبان اقتص پہ جاری تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی حد اجاز کو پہنچنگ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس موجزانہ طاقت و قوت سے ایسے ایسے مہیر العقول کارناموں اور کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی اس کے تصور سے حیران رہ جاتی ہے غزوہ احضاب کے موقع پہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین جب خندق خود رہے تھے ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہ ٹوٹ سکی مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پہ پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی ناظرین یہاں آپ کو پیارے آقا کریم کی شجاعت و بہادری کے کچھ مزید واقعات سناتے چلیں سیدنا انس بن مالک رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتری تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے ایک برتبہ رات کے وقت مدین شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی لوگ کھبرا کے اٹھے خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پہ شب خود نہ پڑ جائے دشمن حملہ نہ کر دے لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے بستر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن بدینے پہ حملہ کرنے تو نہیں آگئے لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوارے مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زیادہ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ نے اشارت فرمایا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ ڈرنے کی کوئی بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اکیلے مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں دشمن بھاگ گیا ہے میں دور دور تک دیکھایا ہوں اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز ڈوڑتا ہے لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے مگر یہ بھی اللہ کے رسول کا موجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پہ سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دھوڑتا ہے کہ آپ اسے باہر کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں بدر کے لڑائی یوم الفرقان سے باروف ہے اس روز اللہ کے رسول بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں آپ باقاعدہ میدان میں اترے تھے سیدنا علی بن عبی طالب فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے آپ دشمن کے بلکل قریب تھے صحابہ کرام ردوان اللہ علی مجبعین کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شولے بڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سے دشمن تھے مگر ان میں عبی بن خلف بدترین دشمن تھا یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو ماد اللہ قتل کرے گا جب اللہ کے رسول کو عبی بن خلف کی یہ قسم یہ اہدہ پہنچا تو آپ نے ارشانت فرمایا بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا غزبہ اہد کی اختدام پر جب اللہ کے رسول اہد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو عبی بن خلف گھوڑا دڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لئے آگے بڑھے اس بدقسمت کی بات اللہ کے رسول کی ہاتھ ہو آئی تھی یہ بڑا متکبر اور خبیس انسان تھا مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا اور غزبہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا یہ کہہ رہا تھا محمد کہاں ہیں اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا عبی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین درمیان میں ہائل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو اس کا راستہ نہ روکو اسے میرے قریب آنے دو عبی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا یہ ذریں پہنے ہوا تھا صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی سیدن ہارش تدیر لا نوز سے ان کا ایک چھوٹا سا نیزہ لیا عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو ہربا کہتے ہیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ہربا لیا اور عبی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھیک دیا عبی کو بڑی معمولی سی خراش آئی مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا نشانہ اپنی جگہ پہ بلکل صحیح لگتا ہے عبی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ دو تین مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کے واپس بھاگا اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت خاول رحم تھی یہ چیخ اور چلہ رہا تھا اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی کردن پہ تو معمولی سی خراش آئی ہے کہنے لگے بہادر بنو یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ تو نہیں عبی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا کہنے لگا تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے بلاخر اس کے موں سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی بڑی خصے سے کہنے لگا محمد نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی غزوہ عہد کے خدام پر عبی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا اس کے زخم سے خون تو بند تھا مگر اس میں شدید تر تھا جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پہ پہنچا تو اسی زخم کی وجہ سے باصل جہنم ہو جاتا ہے ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ظلمجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ عالی اخلاق کے مالک تھے آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے مگر عبی بن اللہ کے رسول کے بہادر اور چجاہ ہونے کی بات کر رہے تھے بنو حوازن عرب کا معنی ہوا بہادر قبیلہ تھا یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو سقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف ہنین کی وادی میں آتے ہیں ہنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ ہنین کی جگہ پہنچ جائیں گے سیدنا برغ بن عادب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم ہنین کے روز بھاگ گئے تھے دراصل دشمن نے اتنی اچھی صرف پندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگ در مجھ جاتی ہے اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں کہ زمین اپنی تمام تروسط کے باوجود تنگ ہو گئے لیکن اس معاقے پر اللہ کے رسول کی بہادری اور جوان مردی کو مراحضہ کیجئے کہ آپ اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بند کر کھڑے ہیں آپ سفید رنگ کے خچر پہ سوار ہیں آپ کے چچا ذات بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے ہیں اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں ادھر چچا سیدنا اباس دیلانہو بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی ہے کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے اس بگدر میں بھی اللہ کے رسول کی زواری کا رخ کفار کی طرف ہے آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھائیں ہیں اپنے خچر کو ایڑ لگا رہی ہیں ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ناظرین اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیت سیدنا عمر فاروق سیدنا عباس بن عبد المطلب سیدنا فضل بلعباس سیدنا عسامہ بن زید شامل تھے ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادر میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان طلقہ کو قتل کر دیجئے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عنس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی یہ نہایت بہادر خاتون تھے انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا خالب اس خنجر کا کیا کرو گی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا سر پھار دوں گی اللہ کے رسول کی بہادری اور ساویت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رکھ جاتے ہیں آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مرال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا اب چولہ گرم ہو گیا ہے آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھیکتے ہیں زبان اقدس سے نکلا یہ چہرے بگڑ جائیں یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کی ہر شخص کی آنکھ میں پر جاتی ہے وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس اگلانہو بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بہتر زبان والوں کو آواز دو انسار کو آواز دو سیدن عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری عبادی میں سنائی دیتی تھی انہوں نے بلند آواز سے بکارا اے جماعت انسار ارے بہتر زبان میں شامل ہونے والوں ادھر آو یہ اللہ کے رسول ہیں مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کی کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے فوراں بھاگتے ہوئے آتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پلٹ کرانے کا انداز کیسا تھا سیرت نگاروں کے مطابق بلکل ایسے جیسے گائیں اپنے بچوں کے لئے بھاگتے ہوئے پلٹ آتی ہے تھوڑی دیر میں جنگ کا پاسہ پلٹ جاتا ہے اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت بہادری اور ثابت قدمی سے میدان مسلمانوں کی ہاتھ پہتا ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور تلیری کے متعدد ایسے واقعات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بہادر شجاہ اور دلیر انسان تھے مشرقین سر پہ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام و سکون سے ہیں رات میں کوئی جراؤنی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس کا پیچھا کرنے چل دیتے ہیں جب جنگ کے شولے بھڑکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں دشمنوں سے مقابلے کے لئے حاضر ہیں آپ انا نبی لاکذب انا عبد المطلب کا نعرہ بلند کر کے دشمنوں کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے فرار ہونے والے نہیں بلکہ ڈٹ کر دشمنوں سے لڑنے والے ہیں جب رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منفرہ کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر سو اونٹوں کا انام مقرر کیا اس انام کی حصہ طبعہ میں بہت سے مشرقین آپ کی تلاش میں سرگردان اور حیران تھے ہر ممکنہ سمتوں میں تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غارے سور تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پناہ لئے تھے ان مشرقین کے قدم ابو بکر صدیق کو دکھائی دے رہے تھے صدیق اکبر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے گویا ہوئے کہ اگر ان مشرقین میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خدشے کو سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت و بہادری کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشفی بخش جواب صدیق اکبر کی ہر خوف و حراس کو ختم کرنے اور تسلی دینے کے لئے کافی تھا حضرت ابو اکر صدیق قدی اللہ عنہ اس واقعی کی منظر کشی یوں کرتے ہیں جب ہم غارے سور میں تھے تو مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پہ چڑھائے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر ہمیں دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کی منظر کشی قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر چالیس میں ارشاد فرما دی اللہم شبیر احمد عزبانی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائے گبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اکمنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب ممارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابو بکر کے قلب مقدس پر نازل فرمائیں اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تعاید کی یہ اسی تعاید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالہ جسے اوہن البیوت پتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلو سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا حضرت سعیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ غزب غد کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مشرقین نے قتل و غارت کر کے ہمیں نقصان پہنچایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے اپنی کمان سے تیر برساتے رہے ایک بار آپ کے صحابہ کا ایک گروہ آپ کی طرف آتا دوسری بار دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے آپ سے دور رہ جاتا میں نے جب بھی آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ پہ شجاعت کے ساتھ اپنی کمان سے کفار پہ تیر برسا رہے حتیٰ کہ مشرقین پیچھے ہٹ گئے منقول ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک تلبار تھی جس پر یہ شیر لکھا تھا یعنی بزدلی میں آر عیب ہے اور بڑھنے میں بزرگی آدمی بزدلی سے قضاء و قدر تقدیر سے نہیں بچ سکتا صحابہ اکرام علیہ مردوان کا بیان ہے کہ جنگ احد میں بارہ ہزار مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کتاب نہ لاکر پسپا ہو گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے آپ ایک سفیت خچر پر سوار تھے اور حضرت سیدن عبو سفیان بن حارس ہی لشکروں کے حجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے جب کفار بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتھر کر مٹھی بھر خاک ان پر پھیک کے فرمایا یعنی کفار کے چہرے بگڑے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کفار پیٹ پھیر کے بھاگ گئے غزبہ ذات و رقع سے واپسی کے موقع پر ایک دہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد و یقین صبر و اتمنان شجاعت و بہادری اور توقع اللہ کے حوالے سے نہائیتی ایمان افروز اور سبق عاموز ہیں رسول کریم علیہ السلام نجد کے علاقے میں صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کے لئے گئے جب لوٹ کے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ پیلولے کا وقت ہو گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لئے آرام فنوانے لگے تلبار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی کر درخت کے نیچے پیلولے کے لئے لیٹ گئے اچانک صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا کہ رسول اللہ انہیں پکار رہی ہیں جب صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرہ ہی کچھ اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہے نبی کریم نے صحابہ کرام سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبار جو درخت پر لٹکی تھی کوئی مایان سے باہر نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بتائے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحابتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے اس قطرناک حالت کے باوجود ذرہ برابر قوف و حراس اور گھبراہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اتمنان و سکون کے ساتھ جواب دیا وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع اللہ کے روب سبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مروب و خائب ہو کر لرزنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی یہ واقعہ رضوالکریم علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توقع علی اللہ کا بہتری نمونہ ہے پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزا دیئے رہا کر دینا آپ کے افو درگزر کی احلا مثال ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں مشرقین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایتی سخت اور شدد کی جنگ کی اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ قریب مشرقین سے نہیں تھا غزویں غنین کے دن جب مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا تو نبی کریم علیہ السلام تنہا میدان میں جمع رہے اور دشمنوں کو للتکارتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمے محترم حضرت عباس اگلانہو فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ حنین کے دن موجود تھا میں اور ابو صفیان بن حارز بن عبد المطلب رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے ہم آپ سے جدہ نہیں ہوئے رسول اللہ اپنے صفیت خچر پر سوار تھے فروہ بن نفاثہ اچزامی نے آپ کو وہ خچر حدیہ کیا تھا جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگے رسول کریم علیہ السلام نے کفار کی طرف اپنے خچر کو ایڑ ماننا شروع کیا تاکہ وہ دوڑے حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے خچر کا لگام پکڑ کر اسے تیز دوڑنے سے روک رہا تھا ابو صفیان آپ کی رکاب تھامے تھے پھر رسول اللہ نے فرمایا اے باس آپ اصحاب سمرہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ میں بہتر ازوان کی تھی کو آواز دی زیئے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز آدمی تھے چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں حضرت عباس کہتے ہیں کہ با خدا جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح پلٹے کہ جیسے گائیں اپنے بچوں کی طرف پلٹی ہے پھر انہوں نے یا لبیک یا لبیک کہہ کے جواب دیا فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی انہوں نے انسار کو بھی بلایا انہوں نے کہا کہ اے انسار کی جماعت اے انسار کی جماعت پھر بنو حارس بن خزرج کو بھی بلایا انہوں نے کہا بنو حارس بن خزرج بنو حارس بن خزرج پھر رسول اللہ ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے جبکہ آپ اپنے خچر پر سوا تھے پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی لڑائی سخت ہے اور جنگ کے شولے بھڑک رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کی سبت پھیکا پھر فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ سب شکست کھا گئے راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے جو میں نے دیکھا پھر کہتے ہیں بخدا انہوں نے کنکریاں ان کی طرف پھیکی چنانچہ ان کا زود ٹوٹ گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور آپ کے حسن اخلاق کا چرچہ غیر مسلموں میں بھی تھا پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کل عرب آپ کے جانی دشمن بن گئے فریزہ رسانیوں ناختم ہونے والا شلسلہ شروع ہو گیا کئی بار آپ پہ جان لیوہ حملے بھی کیے گئے ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا آپ کی پشت پر اوجڑی ڈالی گئی جب آپ کی گھر کھانا بنتا تو ہانڈیوں میں غلازت اور انگندگی ڈال دی جاتی آپ پہ پتھر بھرسائے گئے جس سے آپ کا پیر لہو لہان اور خون آلو دھو گیا آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا جس سے آپ کا مو خون سے بھر گیا الغرض آپ کے دشمنوں نے آپ کو دردناک ایزہ رسانیوں سے دوچار کیا لیکن قربان جائیے پیانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک پر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ان کی ایزہ رسانیوں کا بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کرتے رہے ان روایت و واقعات سے آپ کی حسن اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت سہل بن سعید سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخشتے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اور حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ مشرقین کے خلاف بد دعا کرنے تو آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا یا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سنا سنا کر نعرہ لگانا شروع کیا آج کا دن تو قتل عام کا دن ہے آج قابے کی حرمت بھی حلال کر دی جائے گی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید نے غلط کہا ہے آج تو اللہ تعالیٰ قابے کو عظمت عطا فرمائے گا اور آج قابے کو غیراف پہنایا جائے گا اور حضرت ابام اس قلانی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن رحمت کا دن ہے اللہ تعالیٰ آج قریش کو عزت سے روازے گا یہ وہی ابو سفیان ہے جن کی سرکردگی میں اسلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی گئیں انہی کی سرپرستی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ نحو کو شہید کر کے ان کے ناک کان کٹ لئے گئے اور ایک دل جگر نکال کے چبایا گیا اور ان کے ٹکڑے کر کے گلے کا ہار بنایا گیا یہ کوئی اور نہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی ابھی تک دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے ایک طبزے میں بھی ہیں آپ چاہتے تو ان کی ٹکے بوٹی کر سکتے تھے لیکن پیارے آقا کریم کا حسن سلوک کا یہ عالم کہ جب آپ فاتحانہ شان و شوقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان کو بڑے عزاز سے روازتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کی گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان حاصل ہے جو شخص ہتھیار پھیک دے اسے امان حاصل ہے جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان حاصل ہے پھر حضرت ابو سفیان ایمان لاکہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ساتھ ہی آپ کی چوجہ حضرت ہندہ بھی مسلمان ہوئے حضرت انسر دیلانہ سے روایت ہے فتح غیبر کے بانقے پر ایک یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیارے نبی کریم علیہ السلام کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا تو وہ گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ملا گیا ہے پھر اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نے معاذ اللہ آپ کی قتل کا ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس پر یعنی مجھے مارنے پر قادر نہیں کرے گا صحابہ اکرام نے عرص کی یا رسول اللہ کیا ہم اسے قتل نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں اور اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا حالانکہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں ہمیشہ پایا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخت تمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے بان دیا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے جواب دیا اے محمد میرا ارادہ نیک ہے اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے سمامہ کیا ارادہ ہے اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پہ احسان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کے چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا اے سمامہ کیا خیال ہے کہنے لگا میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو سمامہ رضی اللہ عنہ نبی رحمد کے اس حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ مہاں سے چلے اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کے غسل کر کے مسجد نبوی میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت قلائت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہ تھی جتنے آپ سے تھی لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین پسند نہ تھا لیکن آج میرے لئے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارہ ہو گیا ہے خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارہ ہیں آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو جواب دیا نہیں بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ کے دست اختص پر مسلمان ہو گیا ہوں خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی کی اجازت کے بغیر میری شہر یمامہ سے گیوں کا ایک دانہ بھی نہ پہنچے گا حضرت ابو محصور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک جماعت کے ہمراہ راستے سے گزر رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن نے ازان پڑھنا شروع کی انہوں نے ازان سنی تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے دفرت کی وجہ سے ازان کی نقلیں اتانا شروع کی اور مقدس ازان کا مزاق پڑھانے لگے سیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آوازوں کو سنا تو ان کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اونچی آواز کس کی تھی لوگوں نے حضرت ابو مخضورہ کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو مخضورہ کو پکڑ کر حکم دیا ازان پڑھو حضرت ابو مخضورہ کا بیان ہے کہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حکم سے سخت نفرت کرتا تھا میں پیارے نبی کریم کے سامنے کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے ازان بتانا شروع فرمائی فرمایا کہو اللہ اکبر یعنی ازان کی کلمات پڑھائے جب وہ شدو النا محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو پیارے نبی کریم نے فرمایا دوبارہ ان کلمات کو بلند آواز دکھاؤ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب میں ازان پوری کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ پھیرا اور اپنا ہاتھ میری سینے پہ پھیرا حتیٰ کہ ناف تک پھیرا پھر فرمایا اللہ تجھ پہ برکت نازل فرمائے بس پھر کیا تھا حضرت ابو مغزورہ آپ کی اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے اس کے بعد آپ نے ارس کیا یا رسول اللہ مجھے مکہ میں معزن مقرر کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں امیر بناوں گا اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور آپ ایک سچے عاشق رسول بن گئے ناظرین کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شوجات اور اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے چند واقعات تھے نبی کریم علیہ السلام سے نسبت و محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ محسن کائنات کی سیرت و کردار کو اپنائے اگر ہم بھی اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کریں تو ہماری ساری عداوتیں اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں لوگ حقیقت اسلام سے عاشنا ہو جائیں اور ان کے ذہنوں سے اسلام دہشتگردی کا تصور ہی ختم ہو جائے اللہ ہمیں سیرت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین نبی کریم علیہ السلام کے جس طرح کے واقعات پیش کرے گئے اسی طرح اور بھی واقعات ہیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑے بہادر اور شجاع انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کا ڈر اور خوف محسوس نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے اپنی شجاعات و بہادری اور تیلیری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ کوئی بھی حقیقت پسند شخص حقیقت کریم علیہ السلام کی شجاعات و بہادری کا انکار نہیں کر سکتا کروڑ و درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپتس پر ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی پرس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امامے رکھے آمین آخر میں پیارے دوستوں ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعا ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے اپنی دعا کا آغاز درودِ ابراہیمی سے کرتے ہیں آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درودِ پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے دعا کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام حمد و سنا رب زلجلال کے لیے ہے جس کی رحمت سے ناؤمید ہی نہیں جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں جس کی مغفرت سے مایوس ہی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکھتا نہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی محبود نہیں تو سب سے بڑا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے بالا ہے اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نمازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے یا الہی ہم سب کے گناہ معاف کر دے ہم سب کو عابد اور سہرخیز بنا دے ہم پر راز شوق آشکار کر دے ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق قطع فرما دے اے رب رہیم ہم گناہوں کی دلدل میں ٹوک گئے ہیں ہم بدکانیوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں ہم بائیوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں اے اللہ ہم ندامت کے آنسوں سے ناشنا ہیں ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرماتی جئے اے پاک پرورٹگار ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی آفیت عطا فرما ہم سب کو بے حساب رسط عطا فرما ہم سب کو حاصدوں کی حسد سے بچا دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہچانا جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا جب ہم بھوک سے نڈال ہوں تو تیری یاد ہی ہماری غزہ بنے جب ہر طرف بے چینیا بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بچانا جب ہمارے اندر بائیوسی کا اندھیرہ بھرنے لگے تو میت کی روشنی بن جانا جب ہر چیز ہمارے لئے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا اے ارزو سما کے مالک تو غفور ہے تو رحیم ہے ہم سب کی توبہ قبول کرنا ہمارے گناہوں صغیرہ اور قبیرہ کو دھو دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس پچھاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اے پاک پرورتگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا انوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں تجھ کو فوقیت دے تیری عبادت کریں تیرا حکم مانے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری نور جو پلے سرات پہ روشنی بن جائے اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمان جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے صرف تیری رحمت کا اثر ہے کیا پروردکار ہمیں اپنی رحمت پہ ڈھاپ لے اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم اور رضا میں جائے ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں یا اللہ پاک اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما اس دنیا میں اور زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا تعبیدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں زلط اور رسوائی نہ ہم یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اے پاک پروردگار ہم کو آمال سالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچال جن سے تو داراز ہو یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیری سامنے پھیلے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دیں اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ باق ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھنا یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرت ختم کر دے اے مالک جو بچے پگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہم نے جن کے حقوق دینے ہے یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو اے بھاگ پرورتگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ صحت اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مسئیبت میں اپنی لا محدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مسئیبت اور تنگی کو دور فرما دے اے ارزو سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری تمام دعاوں کو حاجات کو پورا کر دے ہمیں ایسی معافی دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی زلت ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراض گی نہ ہو ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور بائیس عزت ہو ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو اور ایسی بہت عطا فرما جو بائیس سے مغفرت ہو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا ہمارے لئے تکالیف اٹھائیں خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہچانے کی کوشش کی اے اللہ ہمارے روزی کی حصول کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اے اللہ ہماری تربیت کے لئے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ اڈو نے کیا اے اللہ ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر اطاف اے اللہ جن نے سات ازا کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت کیوں کو قبول فرما ان کی خطاؤں سے در گزر فرما ان کی سییات کو حسنات سے ببدل فرما اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لئے بڑی قربان یاد دی ہمارے لئے بہت تڑپے ہمارے لئے تجھ سے بہت کچھ مانگا اے اللہ قیامت اور نظام کو ترطیب دیا اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما آمین یا رب العالمین